اسلام علیکم تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی کیٹ کو فنگل کا انفیکشن کیوں ہوتا ہے اور کس وجہ سے ہوتا ہے ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن دبانا مت بھولئے گا تاکہ ہر نیو ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرح جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی پیٹ ہوتا ہے تو اس کو فنگل کا انفیکشن ہو جاتا ہے اور وہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کیٹ کو بندیا ہے سکین کی پرابلم ہے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو آپ کو آج کو کمپلیٹ چیزیں بتاؤں گا کہ جب آپ کی کیٹ کے ساتھ اس طرح کا کیس ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کی کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کی کیٹ کو سکین کی پرابلم ہو چکی ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو آج کے ایک کیس دیکھاؤں گا آج میں پاس ایک کٹن ہے جس کو فنگل ہو چکی ہے اس کی باڈی بے اس کے کافی پیس بے بھی ہے تو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے اور آپ نے ایسے کیس کو آپ نے کیسے منیج کرنا ہوتا ہے کس طرح آپ نے اپنے پیٹ کی ٹیک کر کرنی ہوتا ہے تو میں ویڈیو میں سب سے پہلے آپ سے جو وہ کیس ہے وہ ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی ٹویٹمنٹ کیسے کرنی ہے تو آپ دیکھ سکتا ہے کہ میں پاس ٹویٹمنٹ کیٹن ہے اور اس کٹن کے فیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کتنی زیادہ اس کو پروبلم ہے اس کے علاوہ میں آپ کو اس کے ہاتھ دکھا لوں اس کے ہاتھ پہ بھی کافی نشان ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں یہ سب اس کے فیس پہ آپ دیکھیں کانوالی سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹ اس کے باڈی پہ جو ہے اس کی فنگل ہے اس کا ٹیک ہو چکا ہے تو آپ کی کیٹ کو اگر اس طرح کا کیس ہوتا ہے یا ایسی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ پہ ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے ویٹ کے پاس جانا ہے اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے وہاں پہ جا کے آپ نے اپنے پیٹ کو دکھانا ہے تاکہ آپ کے پیٹ جتنا جلدی ہو سکتا ہے تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو وہ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو کیونکہ یہ ایک سکن کا ایسی مسئلہ ہوتا ہے کہ جب اس کو ایک سے دو جگہ پہ ہوتے ہیں تو یہ فل باڈی پہ پھیل جاتا ہے جب آپ کی کیٹ کو فل باڈی پہ پھیل جاتا ہے یا اس پہ یہ اٹیک کرتا ہے اس کے ہاتھ پہ فیس پہ اور باقی باڈی پہ جب ہوتا ہے تو پھر آپ کی کیٹ کا ہیئر فال بھی ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے گھر میں بچی ہیں یا آپ کی سکن اتنی سنسٹیف ہے کہ آپ خود اس کو ہاتھ لگاتے ہیں تو یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس طرح کے ان کو یہ سکن کی انفیکشن ہوتا ہے یہ آپ کو بھی لگ سکتا ہے آپ کے ہاتھوں میں بھی ہو سکتی ہے بچوں کو بھی لگ سکتی ہے تو آپ نے جلدی سے جلدی اس طرح کے کیس کو آپ نے چکر وانا ہوتا ہے اور آپ نے اس کی ٹریٹمنٹ کروانے ہوتی ہے اب ٹریٹمنٹ کیسے ہوتی ہے کہ ہر ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی حساب سے فنگل کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو اس طرح کا کوئی پروگلم ہو چکا ہے اور اس کی باڈی پر اس طرح کے نشان ہیں اس طرح کے اس کی سکن بلکل ڈرائر ہو چکی ہے یا پنکیچ ہے یا ریڈ ہو چکی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے لیے انٹی فنگل شمپو لینا ہوتا ہے انٹی فنگل آپ کے پاس شمپو ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس انٹی فنگل کریم ہونی چاہیے تاکہ اس پر لگانے کے لیے اور آپ کے پاس پایوڈین سکرب ہونی چاہیے یہ تین چیزوں کو آپ نے ایک ساتھ آپ نے اپنی کیٹ پر یوز کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے انٹی فنگل شمپو کے ساتھ آپ نے اپنی کیٹن کو بات دینا ہوتا ہے جس کو میڈیکیٹڈ بات کہتے ہیں یہ کم سے کم ویک میں دو سے تین دفعہ آپ دے سکتے ہیں جیسے آج کا میں نے آپ کو اپنا ایک کیٹن دکھا ہے اس کی باڈی پر کافی زیادہ ہے تو ہم اس کو ویک میں دو سے تین دفعہ نلہا سکتے ہیں تاکہ جتنا ہم اس کی اچھے ٹریٹمنٹ کریں گے اتنی جلدی یہ یہاں پر سٹاپ کر جائے گی اس کی جو انفیکشن ہے اور یہ آگے کے لیے کچھ بہتر ہو جائے گی تاکہ یہ ایک انفیکشن ایسے ہوتا ہے کہ یہ پورٹ ٹائم تک چلتا ہے اور یہ آپ کو دو سے تین دن میں یا چار دن میں کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کے لیے کم سے کم 10 سے 15 دیز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں اسکو رکور کرنے میں اس کی وجہ یہ ہی کہ آپ کی ٹریٹمنٹ اچھ ہونے چاہیے اور آپ چیزیں گی 되는데 آپ کو واقع اپسNINGál بھی پہیونے لگے ہیں آپ نے صرف ٹپین ھانٹی فنگل کے لیے استعمال ہونے والی ہو تو آپ نے کیا کرنا ہو جائے کہ آپ نے مدیکائیچرد شمپو سے اس کو بات دینا ہو خلافت ہے لیے شمپو کے شمپو آپ سے بات لینا ہو آ together اس کے ساتھ بات دینے کے بعد آپ نے پائیوڈین سکرب کے ساتھ اپنی کیٹ کو بات دے دینا ہے پائیوڈین سکرب آپ کو کسی فارمیسی سے مل جائے گی کسی بھی آپ شاپ سے لے سکتے ہیں تو وہ آپ لینے کے بعد آپ نے اس کے ساتھ بھی اس کو بات دینے ہے اچھی طرقے سے آپ نے اس کا مساج کرنا ہے اس جگہ پہ جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کی سکن زیادہ ڈیمیج ہے اس جگہ کو آپ نے زیادہ اپنے ٹارگٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آپ نے جو آپ کی پائیوڈین سکرب ہوتی ہے وہ ڈالنے کے بعد آپ نے اچھی طرقے سے اس کا مساج کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے انٹی فنگل کریم لینی ہے انٹی فنگل کریم آپ کو کہیں سے بھی مل جائیں گے کسی بھی آپ پیٹ کلینک سے یا کسی بھی ہیومن فارمیسی سے آپ لے کے آپ اس کے اوپر وہ لگائیں اس کے علاوہ آپ نے سمپل پائیوڈین آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو مسئلہ ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فنگل زیادہ ہے وہاں پہ آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے سمپل پائیوڈین لگانا ہے پائیوڈین لگانے کے بعد آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ آپ نے انٹی فنگل کریم جو ہوتی ہے آپ نے اس کی باڈی پہ وہ کریم بھی لگانی ہے یہ آپ نے پانچ سے چھے دن تک آپ نے سیم ایسے ٹریٹمنٹ کرنی ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پائیوڈین بھی لگانی ہے اور آپ نے اس کے اوپر کریم بھی لگانی ہے یہ وہ کام ہے جو آپ نے ایک دن بھی سکپ نہیں کرنا جیسے آپ سکپ کریں گے تو یہ پھر سے ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ختم ہونے لگتی ہے تو آپ اس کی ٹریٹمنٹ سکپ کر دیتے ہیں تو یہ پھر سے شروع ہو جاتی ہے آپ کی کیٹ کو یا آپ کے پاس کی ٹن ہے تو آپ نے اس چیز کا خیار لکھنا ہے کہ آپ نے کم سے کم یا ٹین ڈیز تک آپ نے ٹریٹمنٹ ایسے ہی چلا دی ہے کہ آپ نے دن میں دو سے تین دفعہ اسی جگہ پہ آپ نے پارڈین بھی لگانی ہے اور آپ نے وہ کریم بھی یوز کرنی ہے اور سب سے بیسٹ آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کیٹ کو جہاں پہ بھی یہ ایشو ہے آپ وہاں سے اس کے بال کٹ کر لیں اگر اس کی سکن نیٹ ہو جائے گی بال نہیں ہوں گے وہاں پہ تو آپ کی کیٹ جلدی سے جلدی ٹھیک ہو سکتی ہے کیونکہ جو چیزیں آپ لگائیں گے تو وہ اسی جگہ پہ ٹریٹمنٹ ہوگی جہاں پہ اس کو وہ مسئلہ ہوا ہوا ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی کیٹ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیٹ کو بہت زیادہ ہے تو آپ اس کی کٹنگ کروا لیں آپ فل باڈی کی کٹنگ نہیں کروا سکتے تو آپ اسی جگہ کی کٹنگ کر لیں جہاں پہ وہ اس کو مسئلہ ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو آپ نے شمپو یوز کرنا ہے وہ آپ نے اپنے ڈاکٹر سے پوچھ لینا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے نہیں تو آپ کو انٹی فنگل شمپو کافی ہاتی ہیں آپ کسی پیٹ شوک پہ بھی جا کے وہاں پہ جا کے آپ ان کو بتائیں کہ آپ کی کیٹ کو یہ مسئلہ ہے آپ ان کو پک دکھائیں وہ چیز دکھائیں جو ہاں پہ کیٹ ہے دوگ ہے دکھانے کے بعد آپ کو وہ بھی جو ہیں آپ کو شمپو دے دیتے ہیں دیکھیں یہ وہ چیز ہی ہوتی ہے کہ یہ ایسا ہی ٹریٹمنٹ ہوتا ہے کہ یہ آپ گھر پہ خود ہی کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر کے پاس آپ ویک میں دو سے تین دفعہ نہیں لے کی جا سکتے ہیں آپ نے ایک دفعہ جانے آپ نے چک کروانے اس کے بعد آپ نے گھر میں خود ٹریٹمنٹ کرنی ہے اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کی کیٹ کو سکن کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس کی جو ٹریٹمنٹ ہوتی ہے وہ گھر پہ ہی ہوتی ہے کیونکہ آپ نے ڈیلی بیس پہ یہ چیزیں لگانی ہے اپنی کیٹ کوئی تو ایسے کرنے سے ہی آپ کی کیٹ ہے وہ بہت جلدی ٹھیک ہوگی نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ